اسلام علیکم ویڈیو چینل کیسے آپ سب لوگ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی چکن پلاو کی رسپی شیئر کروں گی آپ بھی ٹرائے کرنا بہت ہی سمپل اور ایزی بہت زیادہ ڈیلیشیس بنتا ہے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو یہ سب انگریڈینٹس ہم یوز کریں گے ثابت گرم مسالہ میں ہم یوز کریں گے کالی مرچ بادیان کا پھول سبز الائچی بڑی الائچی زیرا تیز پتہ لونگ اور یہ سب ہم نے یوز کرنا ہے اور پھر ہم نے ٹو ٹیبل سپون سونف کا یوز کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون سوکہ دھنیا ساپت اور ادرک لسن ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن بنے گی ہے اور ہاف انین ہم لیں گے اور یہ ہے نمک ہز بے ذائقہ اور چکن ایک کلو چکن ہے اور یہ پانی آپ اس کے اگارڈنگ یوز کریں گے جتنے اپنے چاول یوز کریں اس کے اگارڈنگ ہی آپ پانی کو یوز کریں گے یخنی بنانے کے لئے ہم نے چکن ایڈ کر دیا اس میں گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے اور پانی ایڈ کر کے یخنی بنانے کے لئے دی Owen ڈرگ دیں گے اب ہم حاف پیاز ایڈ کر رہے ہیں انیان اور اب ہم ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایسے بھی اب یکنی تو بنانی ہے بعد میں ہم نے ان سب چیزوں کو سٹین کر لینا تو نمک بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں دو گلاس پانی کے ایڈ کر دیں گے اور اس کو یکنی بننے کے لیے بوائل آنے تک ویٹ کریں گے چلیں کور کر دیں اور ویٹ کریں پندرہ سے بیس منٹ تک ہم نے اچھی سی ہماری یکنی تیار ہو گیا اور اب ہم اسے سٹین کر لیں گے اور چکن کو علیتہ کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے چکن بھی علیتہ کر دی اور یہ ہم نے پیاز دو پیاز لی ہیں ہم نے اسے باری کارٹ لیا ہے اور ہم نے تین ٹیمارٹر لی ہیں میڈیم سائز کے اور اسے ہم نے باری کارٹ لیا ہے اور سبز مرچیں اور ادرک لسن کا پیسٹ اور یہ کچھ مسالے یہ سب ہم نے اب ہم نے مسالہ بنانا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس میں ہم نے یہ ہمارے انین ایڈ کر دی ہیں اسے اب ہم لائٹ براؤن آنے تک پرائے کریں گے اتنا براؤن کریں گے بس اسے زیادہ نہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے لٹ لگا دیں گے اور اب ہم نے چکن کو اس میں تھوڑی سی تیر بھوننا ہے فرائے کریں گے تھوڑی سی تیر اسے سوٹے کریں گے اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ادرک لسن ون ٹیبل سپون لسن اور ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اب ہم اس میں اپنے ٹماٹر اور سبس مرچیں بھی ایڈ کر دیں گے اور مسالہ اچھی طرح ہم نے بھوننا ہے ہم مسالوں میں ایڈ کریں گے لال مرچ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور نمک بس تین مسالے ایڈ کرنے ہیں ہم نے لال مرچ پاوڈر بھی بہت مطلب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں میں نے اس میں ون ٹی سپون ایڈ کیا اور یہ مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ سٹین کی ہوئی یکھنی میں دو گلاس چاول کے بناوں گی تو اس میں میں نے چار گلاس پانی ایڈ کیا ہے ہم اسے کور کر دیں گے بوائل آنے کے بعد میں نے چاول جو بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کرنے ہیں اب ہم نے اپنے رائس بھی ایڈ کر دی ہیں اور اس ٹیج میں آپ نمک چیک کر سکتے ہیں آپ کو ضرور دیئے تو آپ دوبارہ بھی ایڈ کر دینا اور یہ ہمارے چاول ہو کے ہیں ہم اسے سرف کریں گے آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا میری ویڈیو اور اپنی فیملی کو یہ پلاؤ بنا کر کھلانا بہت ایزی اور ٹیسٹی ہے بگنرز کے لئے تو بہت ایسان ہے وہ جو لڑکیاں نیو کوکنگ کرنے لگی ہیں ان کے لئے بہت ایزی ریسپی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی